دوستو دنیا میں بڑے بڑے بہروپیے اور کانمن گزرے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو دو انتہائی مشہور سنگرز کی انتہائی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے کئی سالوں تک پوری دنیا کو بے وکوف بنائے رکھا تھا اس عجیب و غریب کہانی کو شروع کرنے کے لیے ہمیں تقریباً تیس سال پیچھے جرمنی میں جانا پڑے گا 1988 میں جرمنی کا مشہور میزک ڈائریکٹر فرانک فیرن کچھ سنگرز کو ڈھونڈ رہا تھا اس کو جرمنی کی سڑکوں پر دو نوجوان ملے ان کے نام فیب مورون اور راپ پلائٹس تھے یہ دونوں انتہائی غریب تھے اور سڑکوں پر پرفارم کر کر اپنا گزر بسر کرتے تھے میزک ڈائریکٹر فرانک فیرن نے ان کے ساتھ ایک بینڈ بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام اس نے میلی وینیلی رکھ دیا اس بینڈ کے پہلے آلبم کا نام گرل یو نو اٹس ٹرو تھا جو 1989 میں ریلیز ہوا تھا اور ان کے پہلے آلبم نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا صرف امریکہ میں اس آلبم کی ساٹھ لاکھ کاپیز بھی کی اور راپ اور فیب پوری دنیا میں کانسرٹس کرنا شروع ہو گئے یہ دونوں نہ صرف اچھا گاتے تھے بلکہ سٹیج پر پرفارم بھی بہت اچھا کرتے تھے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے راپ اور فیب اور ان کا بینڈ ملی وینیلی دنیا کے مشہور ترین بینڈز میں سے ایک بن گیا ان کے گانے دنیا بھر کے چارٹس میں نمبر ون پر آتے تھے یہاں تک کہ ان کو دنیا میں میوزک کا سب سے بڑا ایوارڈ جس کو گریمی ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے مل گیا ان کو گریمی ایوارڈ فور بیس نیو آرٹس ملا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات تھی گریمی ایوارڈ جیتنے کے بعد راپ اور فیب کو مختلف میوزک کمپنیز لاکھوں ڈالر سے کانٹریکٹس دینا شروع ہو گئیں اور ان کا اور ان کے بینڈ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا 21 جولائی 1989 کو یہ لوگ امریکہ میں بریسٹل نامی شہر میں پرفارم کر رہے تھے ان کے کانسرٹ کو دیکھنے کے لیے ان کے 80 ہزار فینز وہاں موجود تھے راپ اور فیب نے اپنا سب سے مشہور گانا گرل یو نو اٹس ٹھو گانا شروع کیا لیکن گانے کے بیچ میں کچھ انتہائی عجیب ہو گیا گانا گرل یو نو اٹس پر رک گیا یہ لوگ لائیو گا رہے تھے اور گانا گرل یو نو اٹس کی فریز پر پندرہ دفعہ ریپیٹ ہوا یعنی گانے کی ٹیپ پھس گئی یہ انتہائی شرمندگی کی بات تھی یہاں تک کہ یہ دونوں سچیٹ چھوڑ کر ہی بھاگ گئے وہاں موجود ان کے فینز نے یہ چیز نوٹ نہیں کی لیکن وہاں میڈیا بھی موجود تھا دراصل پیچھے ٹیپ چل رہی تھی اور یہ لوگ صرف اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے دوستو یہ کام ویسے تو کافی سارے سنگرز کرتے ہیں کہ اپنے گانے پر صرف ہونٹ ہلا کر سچیٹ پر پرفارم کر دیتے ہیں اور پیچھے ٹیپ چل رہی ہوتی ہے لیکن راب اور فیب کا کچھ اور ہی چکر تھا میڈیا کو ان دونوں پر شک ہو گیا اور میڈیا ان کے انٹرویوز دینا شروع ہو گیا ایک بات کا سب کو احساس ہوا کہ یہ دونوں انگلیش اتنی روانی سے اور ٹھیک سے نہیں بول سکتے تو پھر یہ اپنے گانے کیسے گاتے تھے یہ لوگ اس سے پہلے انٹرویوز نہیں دیتے تھے لیکن اب میڈیا جتنا ان کے انٹرویوز لیتا رہا اتنی ہی یہ بات سامنے آتی رہی کہ یہ دو سنگرز جن کا بینڈ پوری دنیا میں مشہور تھا جن کی کروڑوں ایلیمز دنیا میں بگ چکی تھی اور جو گرامی ایوارڈ تک جی چکے تھے دراصل صرف بہروپیت ہیں میڈیا کے شدید پریشر کی وجہ سے ان کے میوزک ڈائریکٹر فرانک فیرن نے 22 نومبر 1990 کو پوری دنیا کے سامنے انتہائی عجیب و غریب راس کھولا اس نے بتایا کہ راب اور فیب نے اپنا کوئی گانا خود نہیں گایا یہ صرف چہرے تھے جو دکھنے میں اچھے تھے اور پرفارم کر سکتے تھے ان کے سارے گانے دراصل بریڈ ہاول اور چارلز شار نامی سنگرز نے گائے تھے یہ دونوں گاتے تو اچھا تھے لیکن سٹیج پر پرفارم نہیں کر سکتے تھے فرانک ان کو تھوڑے سے پیسے دے کر گانا گوایا کرتا تھا اور راب اور فیب ان گانوں پر ہونٹ ہلا کر دنیا کو بے وکوف بنایا کرتے تھے حقیقت میں تو یہ دونوں ٹھیک سے انگلش بھی نہیں بول سکتے تھے دوستو یہ خبر سنتے ہی دنیا بھر میں ان کے کروڑوں فینس سکتے میں آگئے تھے اس وقت دنیا کے مشہور ترین بینڈ ملی وینیلی کا سچ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا راب اور فیب سے فوراں گرامی ایوارڈ واپس لے لیا گیا اور ان پر کئی میوزک کمپنیز اور ان کے اپنے فینس نے فراڈ کا کیس کر دیا راب اور فیب کو بہت شرمندی کا سامنا اٹھانا پڑا یہ لوگ جہاں بھی جاتے وہاں ان کی انسلل کی جاتی تھی ان سب باتوں کے باوجود ان دونوں نے اپنی اصل آواز میں ایک آلبم ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس آلبم کی صرف دو ہزار کاپیز بھگ سکیں یہ لوگ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے تھے لیکن ان سب کے ماسٹر مائنڈ فرانک فیرن کو کوئی شرمندگی نہیں تھی راب پلیٹس کو نشے کی عادت لگ گئی اور یہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں نشے کی اوورڈوز کی وجہ سے مارا گیا فیب موروان آہستہ آہستہ کہیں گم ہو گیا تاکہ اس کو لوگوں اور میڈیا کی مزید باتیں سننی نہ پڑے لیکن یہ دونوں اور ان کا میوزک ڈائریکٹر فرانک فیرن اپنے پیچھے انتہائی عجیب و غریب کہانی چھوڑ گئے جس کو آج بھی میوزک کی دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ